بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سولن دسمبر ہے اور آج کے دن آپ نے دیکھو گا کہ صبح سے ہمارے کچھ سیاستدانوں کے اور کچھ باقی سماجی رہنموں کے بیانات آ رہے ہیں لیکن یہ بیانات سولن دسمبر دوہ دا چودہ کے سلسلے میں ہیں جب آمی پبلک سکول کے اوپر ایک دہشتگردوں نے حملہ کیا اور بہت سارے معصوم بچوں کو اور ان کے ساتزا قرامان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سولن دسمبر دوہ دا چودہ جو ہے یہ واقعہ یقین بہمانہ تھا لیکن کیا یہ اتنے بہمانہ تھا کہ جو سولن دسمبر انشاء قطر جس کا ذکر ہم نہیں کرتے اور اس سے بھی زیادہ تھا میرے آج کا موضوع اس ناتے سے سولن دسمبر انشاء قطر ہے حالانکہ کئی چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں آج ایک بڑا خوفناک بیان آیا ہے شبر زہدی صاحب کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے دیوالیہ کیا ہوتا ہے دیوالیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بینک سے کردہ لیتے ہیں کسی کاربار کے لیے اور وہ آپ ناصف یہ کہ کردہ جو ہے وہ اسے فارغ ہو جاتے ہیں وہ نہیں واپس کر سکتے بلکہ آپ کا نظام جو ہے وہ بلکل اس طرح دھرم سے نیچے گروہ ہوتا ہے کہ اس سے اس میں اس کے اندر کوئی چیز پیدا کرنے کی صحیح ختم ہو جاتی ہیں انہوں نے بقائمی ہوش و واس سے بیان دیا اور بڑے کلیریٹی کے ساتھ یہ اور یہ وہ شخص دے رہا ہے کہ جب اس کو ایف بی آر کا چیئرمین بنائے گیا تھا حالانکہ مفادات کا ٹکراؤ تھا ایک بندہ جو خود ٹیکس ریٹرنز دیتا ہے لوگوں کی اس سے کہا جائے کہ آپ آکے ٹیکس کلیکشن کی اوپر لگ جائیں یہ تو سائی زندگی چوری لوگوں کی چھپاتے رہے ہیں اس کو جسٹیفکیشن کرتے رہے ہیں میرا موضوع نہیں ہے یہ اس پر پہلی بات کر چکے ہیں بہرحال شبہ زہدی صاحب نے یہ بات جو کہی شبہ زہدی صاحب نے یہ بات بقائمی ہوش و واس کہی اور بڑی کلیریٹی کے ساتھ کیا ان سے زیادہ ان کے علاوہ بینکرپسی کا کسی کو نہیں پتا کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ بینکرپسی کا مطلب ہے کہ پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے اور یہ ایک بخبر آدمی کہ یہ وہ بند ہے جس کے ماتھے چومے جا رہے تھے کون چوم رہا تھا آمی چیف چوم رہے تھے وزیراعظم چوم رہے تھے ایسے لگتا تھا جیسے پاہ لیا پاہ لیا کوئی ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگئے شبہ زہدی صاحب آ گئے تھے آپ اندازہ نہیں ہیں ان دنوں کے اخبارات اور ٹی وی خبریں دیکھیں اور ان کی باتیں سنیں تو یہ تکلیف یہ بات حفیظ پاشا صاحب بھی فرما رہے ہیں کئی پروڑیم میں یہاں پہ جو کہ امران خان صاحب مجھ سے بارے ہیں بہت ہائی اپینین رکھنے پڑا اچھا اور سارے کانویس بتا رہے ہیں اور جانے تو جانے گولینے جانے باگ تو سارے جانے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا اور یہ چھوٹی خبر یہ اس وقت ہو رہا ہے پاکستان دیوالیہ یہ اس کے اعلان ہو رہا ہے جب سعودی عربیہ سے ہم نے ایک ایسا خرصہ لیا ہے جو کہ ڈیفولٹ کی صورت میں جو ہم کیونی دور دکسکس کر چکے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اور اس کے بعد چھوٹی خبر ہے کل بیت بات کر لیں گے لندن پلان جو ہے اس کے بارے میں کہ لندن کے اندر رابطے ہو رہے ہیں نواز شیف صاحب کے پاس لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ صورت بن بھی جائے گی اس کے بارے میں کل بات بتاؤں گا اس کے بارے میں پہلی میں نے بتا دیا تھا کہ پچھلے تین چار پانچ دن پہلے بھی کہ کچھ نہ کچھ صورتحال بن رہی ہے اور سات جسٹس وجودین کا بیان ہے وہ میں بڑے تفصیل سے وہ بھی کل پر سوکش پہ ڈسکس کروں گا کیونکہ اس کے اندر کنجھائش ہے لیکن میں اس کے اندر کئی چیز ایسی ایڈ کروں گا جو میرا خیال ہے کہ جسٹس وجودین کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں ان کے چاروں طبق روشن ہو جائیں گے اپنے آج کا موضوع جو سولہ نسمبر انیس سو اکتر ہے میں اس وقت اٹھارہ سال کا تھا اور مجھے یہ پتہ ہے کہ میں جب یہ واقعہ ہوا تو مجھے لگتا تھا میرا دم گھٹکی ہے مجھے یوں لگا کہ میرا کسی نے گردن کو دبوچ کے اور میرے بلکل اس کو کسی کلیمپ میں دے دی ہے یہ صورتحال تھی اس دن کے بعد میں نے زندگی کے بارے میں کیا کیا اپنے فیصلے کیے اللہ کا فضل و کرم سے آج پچاس سال بعد اس کے مطابق زندگی گزاری نظریاتی طور پر جو فیصلے میں نے ذہن میں کیا ہے اللہ اللہ کے رسول اللہ کے دین کے بارے میں اپنے وطن پاکستان کے بارے میں یک سوی کے ساتھ مجھے تکلیف یہ ہے کہ سانے جو اے پی ایس ہے اس کے اندر درجنوں لوگ جو ہے شہید ہوئے ایک بندہ جب ہمارے ہاں کوئی ناجائز قتل ہو جاتا ہے تو تین سو دو کے دعات مقدمہ چلتا اس کو فانسی ہی سدا ملتی ہے سانے مشیق پاکستان جو ہے ایک پورا ملک قتل ہوا آج ٹھیک ہے کہ ہمارے سہسدانوں نے مجھے کوئی کوئی دھرانگی نہیں ہویا اگر انہیں مشیق پاکستان گزے کر نہیں کیا یا پچاس سال پہلے پاکستان کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے اندوستان کے اندر جشعہ بنایا جا رہا ہے بنانے چاہیے کیونکہ انہیں ایک فتح ملی تھی لیکن ہمارے ہاں اس کے بارے میں کوئی ایک خود اتصابی کا عمل ہوتا یا اپنے بارے میں کچھ بات ہوتی بات چیز ہوتی تو شاید ہماری بھی آسودی ہوتی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ سیکھ ہے لیکن پاکستان کے اندر اللہ کا ایک لاکھ لاکھ کیا کہنے چاہیے ایسا نظام ہے کہ ہم نے کسی بات سے آج تک ایک دفعہ بھی نہیں سیکھا اتنے غلطییں کی ہیں بلندرز کی ہیں نہیں سیکھا لیکن جو مجھے افسوس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیلیویئنز بھی آج جنہوں نے ذکر کیا جیوں نے کیا کیوں نے کیا تو بڑے خلاص کے ساتھ جو وہ بات بتا رہے ہیں میں اس سے پوری تو متفق نہیں ہوں وہ کہتے ہیں not the whole truth یہ سارا سچ نہیں ہے آج وہ لوگوں یہ بتا رہے ہیں اور پھلکل صحیح بتا رہے ہیں کیونکہ اسی نیریٹیو کو بڑے سسٹیمیٹیکل پرموٹ کی اس کی جگہ بھی تھی کہ جی لسانیت ہو گئی بنا زبان ایک بنات بنی زبان کے اوپر اردو نافذ کرنا چاہتے تھے قائل عظم رحمت اللہ اس کا ریاکشن ہو گیا ہم مشیر پاکستان کے لوگوں کو کم تر قسم کے جو ہے جس کو کہنا ہے children of the lesser god سمجھتے تھے کہ یہ جس اللہ میاں کے یہ لوگ ہیں وہ اللہ میاں اللہ عظم اللہ چھوٹا اللہ میاں ہیں اور مغی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بڑے اللہ میاں کے ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اصل وجہ نہیں تھی یہ ٹھیک ہے کہ جیسے بلوستان کے اندر پنجاب کے خلاف ایک نفرت پھلائی گئی ہے اور حالانکہ بلوچی پنجاب کو بڑے قریب سے جانتے ہیں برت رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن ان کو بھی یہ بتایا گیا ہے اور پنجاب کے خلاف اور چار پانچ سات سال پہلے تو کہ کوئی پنجابی کو دیکھ کے تو اندر دن قتل قتل ہونے شروع ہو گئے تھے پنجابی یہ اسی طریقے سے ایک بیانیاں تشکیل دیا جاتا ہے جیسے کوئی ساسدانوں کے خلاف ہم کرتے ہیں کسی کوئی کرپ بنا دیتے ہیں یہ سلسل نیابت کب سے شروع ہے میرے نزدیک اس کی وجہ جو ہے بالکل فرق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل وجہ ہے اس سے چشم پوشی کرنے سے مفاد پرستوں کا اور کچھ لوگوں مفاد تو شاید مل جائے لیکن اس سے اس چشم پوشی سے پاکستان کا مسئلہ حال نہیں ہے پاکستان مزید دل دل میں گھوس گیا پاکستان کا وجود جو ہے وہ ایک نظریاتی مملکت کے طور پر ہوا پاکستان جو ہے دو قوم مزید پر آیا تو بیس یہ چھڑ گئی کیا جانت کے رہلت کے بعد اور چونکہ آئین تین چار سال نہیں بنا تو اس میں یہ چھڑ گئی کہ جی پاکستان جو ہے آیا ایک کس کس میں نظریاتی ملک ہوگا قرآن آدم اکاسد پاکستان کے بانیان پہ کی اور انہوں نے بتایا کہ قرآن اور سنت کے مطابق اس کا سارے آئین اور سب کوئی ترتیب دیا جائے گا کچھ لوگوں نے کہا نہیں جیے اس کو رفائی اسلامی مملکت جو عمران خان جس کو لے کے پھر رہے ہیں یعنی کہ سوشل ویل فیر سٹیٹ کے طور پہ یہ ہوگی اس طرح کی بھارہ یہ بڑی گرمہ گرم بیس تھی اس کے اندر ایک طبقہ تھا پاکستان کے اندر جنہوں پاکستان کی سپورٹ کی تھی وہ تھا لیفٹسٹ مارکسس جو تھے وہ بیسکلی ہیں تو ہمارے اندر ہی چھے لیکن ان کو زیادہ آپ کو ایتھیس نام بھی بنائے تو آپ کو ایک دین کے بارے میں بیزار کر دیتا ہے یا لیبرم بنا دیتا ہے تو مارکسس جو تھے وہ ان کے یہ حق میں جاتا ہے کہ ہندوستان ٹوٹے اور پاکستان بنے چلا جو انہوں نے سپورٹ کی جو کر سکتے تھے لیکن جیسے کئی ہمارے مسلمان ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ پورا امت مسلمان کا پورا ایک بلوک بن رہا ہے تو اس پہ ہو سکتا ہے ان کا اسلام غالب آجا اور پاکستان کو پھر قربان کرتے لیفٹس کے نظریک پاکستان کے بارے میں اگر ان کو یہ بتا جائے کہ ان کا نظریہ اور اس کیو پر ان کا راستخ ایمان ہے کہ اگر پولستان کا اندر کمیونزم آ سکتی ہے یہ لیفٹس آ سکتے ہیں ان کا نظام چل سکتے ہیں اگر پاکستان سے ٹوٹا جائے تو اس کو تروانے میں ممد موان ثابت ہو جائیں گے قطع نظر اس کے کہ کوئی جو ہے نا میں کوئی ان کو انڈرمائن کرنے کے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں چنانچہ لیفٹس جو تھے وہ واحد تھے کہ جو پاکستان کے اسلامی تشکل کے بارے میں کنفیوزن پھلاتے رہے اور تاریخ مستق کرتے رہے اب مجھے یہاں پہ اس بات کو تو میں یوں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پچھلے بارت چودہ پندہ بیس سال سے اور وہ بحث ختم ہو گئی ہے کہ پاکستان نے نظیت مملکت تھا پاکستان کو اسلامی رہاست ہونی چاہیے پاکستان کو ایک سماجی رہاست ہونی چاہیے بحث یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان ایک آئینی رہاست ہوگی یا غیر آئینی رہاست ہوگی آئین تو رہاست کا ایک چلانے کے لیے جس ہو کہنا چاہیے ایک دستور ہے اور دستور ہے کہ ایک طریقہ کار ہے جس مطابق ساری رہاست چلنا ہے تو پہلی جو پاکستان کی کیلٹی ہوئی ہے بشری پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد وہ یہ ہے کہ وہ جو نظیتی بحث تھی اس سے پندری کتنا کو اچھائی نکلنی تھی یا برائی نکلنی تھی اس سے قطعہ نظیت بالاتر ہو کے جو سب سے پہلی ہوئی کہ یہ نظیتی بحث ختم ہوگی پاکستان میں میرے نظیت یہ بھی بہت بہت سان ہے اور یہ بھی ہوتا ہی بہت سان ہے جتنا محسن ہے مشریف پاکستان ہے کہ ہم جو ہے اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ جان کے لالے پڑے ہوئے مملکت کو بچانے کی تحریک کر رہے ہیں ملکت کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ اگلا نظام سردادی ہوگا یہ پارلیمانی ہوگا عمران خانی حکومت وقت پورا کرے گی یا نہیں کرے گی نواز شیف صاحب کی حکومت وقت پورا کرے گی یا نہیں کرے گی اس کیفیت میں ستر سال اس ملک کی حکومتوں کو گز رہے ہیں ستر سال اور ہر حکومت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا یہ ٹائم پورا کرے گی یا نہیں کرے گی چاہے وہ آئینی اور الیکٹڈ گورنمنٹ کیوں نہ ہو لیکن مخبصہ جو ہے حکومت کے آتی پیدا کر دیا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب وقت پورا کرے گا نہیں آج بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ارلی الیکشن ہو جائیں گے یا پانچ سال پورے کریں گے رائے ہیں ہرے کی مختلف ہو جائیں گے لیکن اس میں بحث ہونی ہی نہیں چاہیتی کسی مملکت میں جہاں سیاسی کوئی نظام چل رہا ہے تو چنانچہ ہم یہ آئینی اور غیر آئینی یہ رائشت میں پڑ گیا اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ اصل میری سارا لب لباب ہے میں ساری جو چیزیں ہیں کہ یہ لسانی اور یہ جو چیزیں ہیں اس سے ہٹ کے کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ مشریف پاکستان جو ہے اس کے جتنے لیڈر تھے پاکستان کے جو بڑے لیڈر تھے قائد عظم علیاء کردی خان کے بعد اکثریہ تو مشریف پاکستان کے تھی جتنے لوگ ہیں چاہے شیخ مجیب الرحمان ہیں ان کا ٹریک راکارڈ یہ ہے کہ ایز لیٹ ایز سکسٹی فور سکسٹی فائی کے سردادی الیکشن میں قائد عظم کی بین مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کے چیف پولے گئے جینٹر مجیب پاکستان میں مجیب پاکستان میں فاطمہ جناہ کی جو جیتے کی پرسنٹیج تھی بہت زیادہ تھی مگر پاکستان کے نسبت یہ اب ذہن میں رکھیں مجیب وہ شخص ہے جو 47 میں جب وہ نوجوان تھا تو سائیکل پہ کھڑے ہوگے پاکستان کے لیے محنت کرتا ہے آن لڈیا مسلمی جو ہے 1905 میں ڈھاکہ میں وجود میں آئی اور بنگالیوں نے بنائی جب 45-46 کے الیکشن ہوئے جن کی بنیاد ہے پاکستان وجود میں آیا اکثری ہے جو وہاں ایسی سٹریپنگ موجارٹی آئی کوئی مزا نظام نہیں تھا نہ بنگالی کا جھکڑہ تھا ڈھاکہ کی ایک اپنی اردو لینگو ہی ڈیویلپ ہونے شروع ہو گئی تھی اب میں اس میں یہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کو منظم طریقے سے ایک فیڈل گورنمنٹ ملی تھی انہوں نے وہ ہم نے پوری فیڈل گورنمنٹ جو ہے کراچی کے اندر کوئی کیپٹل نہیں تھا یہ انگریزوں کا کیپٹل جو تھا ہندوستان کی فیڈل گورنمنٹ وہ دیلی میں تھی ہم نے زیرو سے لے کے ایک فیڈل گورنمنٹ بنائی جب یہ فیڈل گورنمنٹ بنی تو ہندوستان جو ہے اس وقت تک اپنے نظام کو آپریشنل کر چکا تھا انہوں نے پہلے وقت سے یہ ٹاگر کر لیا تھا کہ پاکستان کے اندر جہاں جہاں زبانیں ہیں اکوانستان یہ ایک بات انہوں نے پاکستان پاکستان میں کی کسی کو بہت کم پتا ہے کہ اکوانستان پاکستان میں تسلیم نہیں کیا تھا بہت کم پتا ہے کہ انیسو اٹھالیس میں ریڈیو پاکستان جلال آباد سے بنا تھا پاکستان کے اندر بلکل ہی ایسی طریقے شروع ہو گئی تھی سندھ کے اندر قومیت کی طریقے شروع ہو گئی تھی تو یہ کہنا کہ یہ صرف مجھری پاکستان میں ہنرہ زمائے جا رہا تھا نہیں یہ ہنر چاروں صوبہ میں اور مجھری پاکستان زمائے جا رہا تھا جون اور سب سے زیادہ کنفیزن تھا کہ اردو زبان کو اگر ایک رابطے کی زبان رہنے دیا گیا جو کہ پورے اندرستان میں رائی تھی مسلمہ پاکستان بنے سے پہلے یہ اردو کی طریز گلشنی زبان کہتے تھے اس کو کہتے تھے کہ جب فوجیں کٹھی ہوتی تھی ان کے درمین رابطے کی اور آئی تین سو سال پہلے یہ یہ زبان جو ہے ساری زبانوں کے مکسٹر سے ایک وجود میں آئی تھی کہ رابطے کی زبان تھی اور یہی رابطے کی زبان رکھنی تھی انہیں کہتے ہیں رابطے کی زبان ہو جائے ملک کے اندر ایک زبان آ جائے تو ملکوں کے اندر حالات فرق ہو جاتے ہیں اب اس ملک کو دوسری چیزیں کٹھا کرنا ایک چیزیں پہلی نے کٹھا کرنا اسلام نے دوسری نے اردو نے دونوں کو انہوں نے پہلے دن سے اسی پہ حملے شروع کر دیئے کہ یہ نظریاتی مملکت نہیں ہے اس کو اسریلیہ پہ جود ملایا گیا کہہ دو کہ سبٹمبر کی تقریر ساری تقریروں کا کہجام سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ کہہ دو کہ کہجام منافق تھا کہہ دو دو نمبر تھا ایک بکت میں یہ کہہ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا نہیں کہیں گے یہ جرت نہیں ہے کہجام کے بارے میں گاندی کو جرت نہیں ہے کہ ان کی کردار کے بارے میں ان کی سچائی کے بارے میں ان کی یکسوی کے بارے میں بات کرتے ہیں چنانچہ یہاں پہ بار کیا پیٹھے بٹھائے ہمارے اوپر افتاد آ پڑی اور ہمیں جو ہے یہ اس چیز پہ لگا کے انہوں نے سکہ رہا ہے جو الوقت بنانی کوشش کی یہ نہ بنتا اگر پاکستان کے اندر نظریاتی چھوڑو آئینی ایک نظام بن جاتا اگر مستحقم سیاسی نظام بن جاتا جیسے طرح چینی کے اندر ہے ہے وہ کیومنزم ہے کیومنز پارٹی ہے انڈیا کے اندر ہے جیسے جیسے جیمی ڈیمکریسی ہے ویسٹ کے اندر ہے گلف کنٹیز میں جب آشاتے چل رہی ہیں جیسے تھے چل رہی ہیں ایک نظام بن چل جاتا انہوں نہیں پنف سکنا تھا اب کرائیسز کیا ہوا اس نظام کو آڑے ہوتھاتوں لینا یا نظام نام بننے دینا یہ مفات پرست جو تمہارے جرنیل تھے جو ان کو بارا کھاتا تھا شروع میں تو پاکستان بنا تو بیروکریسی زیادہ سٹرونگ تھی غلام محمد کو جس کو فائننس کے لیے سبتنا یہ ہے کہ یہ وہاں پہ شیکٹی فائننس انگریزوں کے وقت میں اور بڑا اچھا اس نے بجٹ دیا تا علاقہ تلی خان کو نائنٹین فورٹی فائی فورٹی سکس کی جب الیکشن میں جب متحدہ اندوستان کے اندر علاقہ تلی خان وزیر خزانہ بنے تو غلام محمد ان کے ان کے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک صورت پائی ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا جیسے ٹیکنوکریٹس کو بنا دیتے ہیں اب بھی بنا رہے ہیں اور اسوں بھی بنا رہے تھے غلام محمد نے وہاں پہ سونگ لیا کہ میں کسی دن یہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت ساری لوب پھولز ہیں چاہزدان نہ لیکن نہیں تھے لوب پھولز تھے فیڈل گورنمنٹ یہ کرتے 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 لیکن دری خان کی شہادت کے بعد جو کہ اگین ایک سادش کے تاعت ہوئی شہادت ہوئی اور جس بندے نے اس کو فائر کیا اس کو وہی بھی مار قتل کر دیا گیا وہ سید اکبر کو اور سید اکبر کو بھی کو مارنے والے کو تھانیدار کو مار دیا گیا بڑی تکلیف دے خون چکان داستان ہے ایک پاکستان کی جتنا جاتا ہے دپریشن ہی آئی دپریشن ہے اس نے اٹھا گیا خود گورنر جنرل سادش سے بن گیا اور یوب خان کو اور سکندر مرزا جو وزیر دفعہ تھے دو جنرلوں کو ملا کے انہیں خادر نازمدی جو پانیاں نے پاکستان اس کو نکال دیا پھر اس کے بعد یہاں پہ بلی چوئے کیل ہوتا رہا کسی کو تین مینے کے لیے بنا دیتے پھر نکال دیتے پھر نکال دیتے پھر ماشاءاللہ پھر نکالنا پھر بنانا پھر کرنا پاکستان ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد پھر آیا سبق نہیں سکا ظلت خوالی رسوائی ہوئی سبق نہیں سکا کشمیر کے اندر شکست ہوئی انہیں شکتر کے اندر وہ نہیں بتاتے کہ ہم نے کشمیر کے مات پر کتنی بڑی بڑی شکست کھائی بہرحال اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر سبق یہ کی تھا حمود ورمان کمیشنر ریپورٹ اللہ کا لاکھلا شکر ہے کہ ظلفقائی بھٹو نے کسی طرح بنا دی جورت نہیں ہوئی اس کو پبلش کرنے کی یہ نوزدان نے پبلش کر دی ہے ہر جگہ ملتی ہے تقریبا لیکن افیشلی اس کو ابھی پاکستان میں نہ پبلش کیا گیا نہ کنالج کیا گیا نہ ایڈاکٹ کیا گیا کیا تکلیف ہے کہ آپ حمود ورمان کمیشنر کے اندر جو کردار اداغر کیے گئے ہیں ان کو سنگسہار کیوں نہیں کیا آپ نے قبروں میں پڑھیں تو کیوں نہیں نکال کوں گھڑیوں کو پانسی پیس میں بالک شرائے آپ تاکہ کوئی جرنیل پاکستان کی حرمت کے ساتھ پاکستان کی عزت کے ساتھ پاکستانی تقریبی ساتھ نہ کہنے آج یہ جو پاکستان پہنچ گیا ہے اور اس کا انجام بھی کم بڑنا میرے موں میں خواہ مشری پاکستان کی طرف ہو رہا ہے میں اس ٹرپک کو صرف کنفائن کر دیا ہے چھوٹا سا کرنے کے لیے کہ وی لاغ کے اندر کنجائش نہیں میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ ہمارا سیاسی عزم استقام جو میرا موضوع ہے اس نے پاکستان کے اندر ستیہ ناس کر دیا ہے اور سیاسی عزم استقام کیوں چاہیے نماز شیف دوہزہ تیرہ میں آیا ہے سیاسی عزم استقام دوہزہ چودہ میں دھرنے شروع ہو گئے اور دوہزہ سولہ میں پینامہ شروع ہو گیا تاکہ یہ ہٹے اور پھر مرضی کا لے گیا پہلے نواز شیف کو لے گیا پھر اس کو ہٹانے کی تیاری 93 میں اس کو ہٹایا پھر بن عزیر کو لائے پھر اس کو لے آئے اس کو ہٹایا نہ انہوں نے چنیجہ کو چلنے دیا نہ انہوں نے جمالی کو چلنے دیا کسی کو نہیں چلنے دیا کہ جو بنا چلتا ہے تو سیاستدان دوتا پبلک کے اندر ایک سٹینڈنگ ہوتی ہے یہ خفصت ہو جاتے ہیں ان کو اپنی ذات اپنی اکسٹینشن اپنی توسیج جب نظر آتی ہے کہ وہ انڈرمائن ہو رہی ہے یہ پورے ستھات لاکھ فوج جس کے اوپر ہم اتنی فخر کرتے ہیں اس کو جھونک دیتے ہیں لیکن اس کے بارے میں یہ بھی بات نہیں ہے کہ یہ کوکہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں نہ گفتگو ہو سکتی ہے نہ پرولیشن کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں آپ چتنا مرضی ایریاں رگڑ بلائیں بشی پاکستان کے اوپر یہ کبھی بھی نہیں کروائیں گے ایک مشرف کے اوپر نواز شیف صاحب نے دولہ چودہ میں گرداری کا مقدمہ چلانی کوشش کی اور سپریم کورٹ کے کینے پر کوشش کی کیا بنا نواز شیف صاحب کو مثال بنا دیا گیا جو حامد خان کہتے ہیں کہ چیف جسٹس وقار سیٹ جیسے مشرف کو پھانسی کے ساتھ دیتی سختی کے ساتھ ان کو کہنے ساتھش کے ساتھ کرونا کا شکار کر کے ان کو قتل کیا گیا ہے ساتھشی کیوں نہیں دکھائیں گی کیوں نہ آئیں کیونکہ آپ جتنا کالین کے نیچے اپنا گن چپائیں گے اور یہ آنے تو چنانچہ جو سیاسی عدمے سے کام یہ اس لیے آج کہ فوجی جو ہمارے لیڈرز ہیں اس لیے ہیں کہ یہ نہیں صرف کہ انہوں نے جو جو تسلسل جو ہے جو انیس سو اکامن میں شروع ہوا ہے دس مارچ نائنٹی فی فی ون میں راولپنڈی کنسپیریسی کیج راولپنڈی ساتھش کیج جہاں لیاکتہ لیگان کی حکومت کرتک پولٹنے کے لیے ان فوجی جرنیلوں نے ساتھش کی تھی اس سے لیے کہ آج تک اس تسلسل کو جاری رکھا ہوا ہے بلکہ جھول بندے اس دوران مجرمانہ غفلت کا شکار رہے ہیں پاکستان کے ریاست خلاف اس عوضے پر جرائم سردد کی ہیں یہ ان کو بھی بچاتے ہیں مجھے یہ تو سمجھ جاتی ہے کہ آپ کے مفادات جو ہیں پاکستان کو ایک تدار میں اپنے آپ کو رکھنے کے لیے ایک دو شخص نے وہ پوری پاکستانی فوج کو بھی جھونکے بیٹھا ہے پاکستان کو توڑ چکے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں جاتی ہے کہ اس دوران میں اگر آپ لوگوں سے ریاست کے خلاف کو جنم سردد ہو جاتا یا آپ کی وجہ سے ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا یا پاکستان ٹوٹ جاتا ہے جس کو اتنی محنت اور قربانیوں سے حاصل کیا تھا تو اس کے اوپر جو ہے کیوں نہیں اس کا اولیشن ہوتی آج جہاں پہ کھڑے ہیں میری بات لکھ لیں شبز زیدی نے یہ کا ہے نا پاکستان دیوالی ہو گیا وہ بھی کافی ہے آج کل کے دور میں ملک کوئی دوالیاں چلی نہیں سکتا یہ قومی نے اکرامی پروسپریٹی کی اقلابہ میری بات سن لیں جو سیاسیت میں استقام آپ نے دیا ہے یہ دوالی اس کی وجہ سے ہوئے بائی پروڈکٹ ہے اس کی کوک سے یہ دوالیاں پانے جانا میں لیا ایک پہلی بات دوسری بات میری سن لیں جہاں آپ لے کے آئے ہیں شبز زیدی صاحب نے تو یا حفیظ پاشا صاحب یا دوسرے اکانومنس تو ایک اس کا اقتصادی پہلو دیکھتے ہیں اور معاشی تجزیہ کرتے ہیں میں اس کا سیاسی ازائچہ بنا رہا ہوں اور جائزہ لے رہا ہوں اور یہ کہ ملک جو ہے اس کو آپ سیاسی طور پر یہ بالکل اس طرح پوک چکا ہے کہ یہ اب آگے نہیں بڑھ سکتا کہاں جاں ختم ہوگا اللہ تعالی حامی ناصر ملک کا یہ ملک جو ہے آپ لوگوں نے یہاں پوچھائے یہ انیشہ قطر کے سانے سے بڑھا ہے اب ای پی ایس کے سانے منا لیں اور سولہ دسمبر انیشہ قطر کا یہاں مون کالا کر آیا ہے تو اس کو بھول جائیں لیکن جو اب آ رہا ہے یہ سب کو ہڑپ جائے گا وَمَعَلَيْنِ لِبْلَا